میں ریلوے کی زمین سے پچاس ہزار لوگوں کو ہٹائے جانے کا معاملہ جب سپریم کورٹ پہنچا تو حلدوانی کے ساتھ ہی پورے دیش کی نگاہیں سپریم کورٹ کی طرح پا گئی کیا گئی ایک اور لوگوں کو امیت تھی کہ انہیں سپریم کورٹ سے راحت مل جائے گی وہیں دوسری اور یہ لگ رہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ سے راحت نہیں ملی تو کیا ہوگا سپریم کورٹ نے ہائی کارٹ کو جو آدیش تھا وہ بحال رکھے گا اور اگر بحال رکھے گا تو اس طرح بہت خراب ہو جائے گی معنی بھی اس طرح پر لوگ پریشان ہو جائے گی حالانکہ دیش کی سب سے بڑی عدالت نے لوگوں کی امیدوں کو قائم رکھا سپریم کورٹ نے ہزاروں لوگوں کو راحت دیا جو اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں اپنے آشیانے کو بچانے کے لیے دن رات آندولن کر رہے تھے سپریم کورٹ نے اپنے آدیش میں اتراخند ہائی کورٹ یا یوں کہیں کہ نینی تال ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگا دی اور کہا کہ اتنے سارے لوگ لمبے سمیسے وہاں پر رہ رہے ہیں ان کا پنرواز تو ضروری ہے سات دن میں یہ لوگ زمین کیسے کھالی کریں گے حالانکہ اس کیس کی اگلی سنوائی سات فربری کو ہوگی اور ایسے میں یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر اتراخند ہائی کورٹ نے اپنے آدیش میں کیا کہا تھا جس پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی ایسے میں اب جانتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے اپنے آدیش میں کیا کہا دراصل نینی تال ہائی کورٹ نے آدیش دیا تھا کہ ویوادت شیطر ریلوے کی سمپتی ہے نجول کی بھومی نہیں ہے جیسا کہ نباسیوں نے دعویٰ کیا ہے اور ایک سو چھیکٹر پیچ کے آدیش میں کورٹ نے قبضہ دھاریوں کا یہ ترخ خارج کر دیا تھا سمبندت پٹو کے آدھار پر نزول کی زمین کر رہے تھے اور ہائی کورٹ نے ریلوے کی انتیس اکڑ زمین پر آوید قبضے کو گرانے کا آدیش دی دیا تھا وہاں قریب چار ہزار سے زیادہ پریبار رہتے تھے اور سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کرنے کی دلیل دی گئی انہیں لوگوں کے پاس یہ زمین آزادی کے پہلے کی ہے ان کے پاس سرکار کی زمین لیچ پر رہے تھے اور سرکار یہ کہہ رہے ہی کہ زب زمین ان کی ہے تو ریلوے کہہ رہا ہے تو زمین ہماری ہے حالانکہ اترکھنٹ سرکار اور ریلوے کی دلیل ہے کہ یاچکہ کرتاؤں کا زمین پر دعوی ان کا اپنا ہے ایسا اس لیے کہا گیا کیونکہ سرکار نے کہا یہ ریلوے اور کورٹ کا معاملہ ہم اس میں کچھ نہیں کہیں گے لیکن زمین لیلوے کی ہے وہاں رہ رہے ہیں لوگوں میں سے کسی طرح کا پنمرارس نہیں ہے یہ زمین لیلوے کے ڈبلیمنٹ اور سبیدھاؤں کو لے کر ہے اور یہ تمام ساری باتوں کا ذکر کیا گیا اور یہی قرآن ہے کہ لوگ وہاں پر بیٹھ گئے اب یہ کون ہے زیادہ تر لوگ الف سنکھک سمودائے سے آتے ہیں مسلم سمودائے سے آتے ہیں اور جو نظارہ شاہین باغ میں دیکھا تھا ٹھیک وہی نظارہ سپریم کورٹ وہی نظارہ اترہ کھنٹ کی اس جگہ دیکھا گیا اور سارے لوگ دھرنے پرداشن پر موجود تھے لیکن سپریم کورٹ کی بینج نے نشت طور پر زمین لیلوے کی ہے اس بات کو لے کر کہا لیکن اچانک سے اس طرح کا پنرواز نہیں کیا جا سکتا کل سماجبادی پارٹی کے لوگ پہنچے نیتہ پہنچے کانگریس کے لوگ پہنچے نیتہ پہنچے بہوجن سماج پارٹی کے بھی لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کے حقیقی لڑائی لڑیں گے اور سپریم کورٹ میں کانگریس کے ورشت نیتہ سلمان خوشید پہنچے وہاں جا کر انہوں نے زوردار طریقے سے لڑائی لڑی اور اس پورے معاملے پر اسٹے ہوتا ہونا بھی تھا کیونکہ اس دیش میں بہت ساری ایسی زمینیں ہیں بہت ساری ایسی زمینیں ہیں جو سرکار کی ہیں نزول کی ہیں اور جن پر لوگوں نے قبضہ کیا ہے جن کے مکان بنے ہیں گھر بنے ہیں وہاں پر اسپتال بنے ہیں وہاں پر اسکول بنے ہیں وہ کیسے بن گئے لیکن اگر آزادی کے سمیے سے لوگوں کی زمین پر دور تر نکل جائے گی یہ پھر پورے دیش میں ہوگا اور پورے دیش میں ہوگا تو لاکھوں کروڑوں لوگ سڑک پر آ جائیں گے کیونکہ یہ ایسی بہت بڑی آبادی ہے جو نزول اور سرکاری زمین پر ہی رہ رہی ہے اب یہ سرکار کو سوچنا ہے کہ سبھی جگہ اس طرح کی کاروائی ہوگی یا پھر چنندہ جگہوں پر فیلال مدد کی بات میں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے آپ چلتے ہیں دیش کے ساتھ نمسکار